لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ عوام نے حکومت کو بہت امیدوں سے منتخب کیا تھا لیکن عوام پر مسلسل کوڑے برسائے جا رہے ہیں مہنگائی میں اتنا اضافہ گزشتہ دس سالوں کے دوران نہیں ہوا جتنا اس حکومت کے آنے کے بعد ہوا ہے سو دن جو انہوں نے خود ہی لیے تھے اور اعلان کیا تھا مکمل ہونے کو ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد ہر دن عام شہری کے لیے اور خاص کر غریب آدمی کے لیے بہت باری رہا امیر جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رکنے قوم اسملی کی طرف سے اسرائیل کی حمایت میں بیان دیا جانا کسی ڈیل کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے جس پر حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے اس بیان سے عالمی سازش کی بھو آتی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت کیٹ واک اور فیشن شوز پر فوری پابندی آیت کرے